یہ جو معاملات ہیں اس وقت خاص طور پر پاکستان دریقہ انصاف کے انتظامی امور کے حوالے سے جو بات کی جا رہی ہے اور پھر خاص طور پر اس مستقبل کی بات کی جا رہی ہے پاکستان دریقہ انصاف کے اندر تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کیونکہ انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے بھی اب سمات کی تاریخ رکھ دی گئی ہے دیکھئے زوک آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ جی وہ یہ کرنا چاہتے تھے اس لیے اتجاج کیا یہ وجوہات تھیں اس سے پہلے ہمیں پتہ لگا کہ خان کو رہا کروانا ہے عدلیہ کو رہا کروانا ہے مہگائی کم کرنی ہے اب ان میں سے تو مجھے کچھ اتجاج سے ایک بھی چیز ہوتی ہوئی نظر نہیں آئی مجھے نظر کیا آیا کہ عبدالحمید شاہ جو ہے اس کے بچے انصاف مانگتے ہوئے نظر آ رہے مجھے جو نظر آیا وہ یہ ہے کہ یعنی سڑکیں بند ہو گئی ہیں دھیاری دار مزدور جو ہیں وہ پریشان ہیں زندگی اجیرن ہوئی بھی ہے اور تہس نہس ہوا ہوا ہے ٹرافک کا انتظام گھروں میں لوگ بند ہیں اس طرح سے کہ جس طرح کچھ جانگ ہو رہی ہے تو مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے جہاں تک آپ نے یہ یعنی پی ٹی آئی کی انتظامی عمور کی بات کی ہے اور اس کے مستقبل کا ہم سوچ رہے ہیں تیکھئے پی ٹی آئی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان ایک مقبول لیڈر ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پی ٹی آئی ایک مقبول پارٹی ہے ایک رس کے ساتھ ساتھ ہمیں اگر پچھلے ہم تقریباً چھے آٹھ مہینوں کو دیکھیں تو ایک غیر سنجیدگی جو ہے وہ نظر آتی ہے میں مثال دیتا ہوں آپ نے انٹرپارٹی الیکشنز کو الیکشنز سے پہلے سنجیدگی سے نہیں لیا آپ کا بلے کا نشان چھن گیا پھر آپ نے سننی اتحاد کے ساتھ کوئی اتحاد کیا وہ بھی ایک فٹا فٹا آپ نے فیصلہ کیا جو کہ آپ کے جانی آڑے آ رہا ہے پھر مقصود نشستوں کا فیصلہ آتا ہے فیصلے کے بعد کی صورتحال دیکھ لیجئے آپ اس کو سنجیدگی سے نہیں لے رہے اور اس طرح سے سمجھ رہے ہیں جس طرح کے جو آپ چاہیں گے وہ ہو جائے گا خان جیل میں ہے اور پانچ پانچ سپوکس پرسنز ہیں آپ کے یہ راو صاحب نے بالکل ٹھیک ہے کہ کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ کون کس کو کس سے آرڈر لے رہا ہے اور کہاں پہ ہے وہ جو نہیں کلیریٹی جس کو بولتے ہیں پھر برستر یعنی گوھر ہیں وہ چیرمین ہیں لیکن کبھی ہمیں علی امین گنڈا پور نظر آ رہے ہیں کبھی خوصہ صاحب نظر آ رہے ہیں کبھی شیر افضل مروت صاحب نظر آ رہے ہیں کبھی علی زفر صاحب نظر آ رہے ہیں اور کبھی عمر یوب نظر آ رہے ہیں اور اکثر ہمیں یہ نظر آ رہے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کی نفی بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پھر ایک آئے بات کرے دوسرا وضاحت دیتا ہے کہ خان نے ایسا نہیں کہا تو مجھے یہ رویہ جو ہے کچھ غیر سنجیدہ لگ رہے ہیں اور اگر آپ پی ٹی آئی کے سپورٹرز اور ان کے ووٹرز کی بات کریں تو ان میں بھی یہ باتیں ہو رہی ہیں جو میرے تک پہنچی ہیں کہ ہمیں کلیریٹی چاہیے یہ سنجیدہ یعنی طریقے سے ہونا چاہیے دیکھیں نا ایک طرف آپ آئی ایم ایف کو خط لکھتے ہیں دوسری طرف سے بیریشتر سیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی جی شنکر کو اتجاج میں ہم شرکر کی دعوت دیں گے یہ بڑی غیر سنجیدہ اپروچ ہے اور اس میں پھر ہمیں پتہ لگا کہ افغانستان کے ساتھ آپ فارن پالیسی جو ہے وہ بھی صوبے کی حد تک چلانا چاہتے ہیں تو یہ ساری باتیں اگر آپ دیکھیں تو خان کو چاہیے اس وقت کہ وہ جیل میں تو ہیں رہائی تو ان کی اس وقت نظر نہیں آ رہی لیکن اگر انہوں نے نو مائی کو سیریسلی نہیں لیا تو کمہ سیم اتجاج کو سیریسلی لیں اور اور کوئی انہوں نے اگر اتجاج کرنا ہے تو اس کو درہ دیکھیں کہ یہ دھاوا بولنے والی بات جو حکومت کر رہی ہے یہ کہیں مانی جا رہی ہے اور پتہ چل رہا ہے کہ جس طرح سے لیس ہو کے آئے تھے یہ کوئی دھاوا ہی تھا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ دھاوا تھا اور حملہ تھا اسلام آباد پہ لیکن یہ ساری باتیں اس وقت شہر میں ہو رہی ہیں خان کے بغیر آخری بات اس وقت کی خان کے بغیر پی ٹی آئی کا مستقبل کچھ کہنا بہت مشکل ہے لیکن نظر نہیں آ رہا حکومت کہتی ہے کہ جی پی ٹی آئی ملکی مفادات کے خلاف کام کر رہی ہے میری آخری بات یہ ہوگی کہ پی ٹی آئی کو اگر اپنا مستقبل عزیز ہے جو کہ میرا دل چاہے گا کہ ان کا مستقبل روشن ہو تو ان کو حالات کو اور سیاست کو نہائیت سنجیدگی سے لینا ہے دھوست دھاندلی کی بات نہیں کرنی پارلیمنٹ کی طرف آئیں مذاکرات کی طرف آئیں عزیز ساکر صاحب یہ گورنر راج قویل سے جو باتیں ہو رہی ہیں پھر گورنر خیبہ پختنخواہ فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں کہ معاملات حد سے بڑھ گئے تو گورنر راج لگانے میں کوئی قباہت نہیں آئین میں یہ موجود ہے آپ کیا آخذ کرتے ہیں اسے مجھے تو لگتا ہے کہ یہ سیدھا سیدھا سا ایک ٹیکٹیکل موو ہے بتایا جانا ہے کہ جی دیکھیں یہ بھی ہم کر سکتے ہیں اگر آپ باز نہیں آئے تو اب یہ کہ اس میں کچھ آئینی اور کچھ قانونی ہچیں ہیں ایسا نہیں ہے کہ یعنی کنڈی صاحب ابھی کہیں گے یا پرائم نسٹر صاحب یا صدر صاحب کہیں گے تو آرام سے گورنر راج لگ جائے گا دو پہلو بڑے ضروری ہیں اس میں سوچنے والے پہلا یہ ہے کہ قانون کیا کہتا ہے اور اس میں جو پشاور کی جو ہمارے کے پی کے کی جو آپ کی وہ ہے جو اسمبلی ہے اس کا کس طریقے سے ہے وہ کیا کیا یعنی اس میں مراحل ہیں دوسرا یہ ہے کہ اتجاج کا یا جو اتجاج کی سیاست پی ٹی آئی آپوزیشن کر رہی ہے کیا اس کا یہ حل ہے کہ آپ گورنر راج لگا دے یعنی یہ کچھ عجیب سی دلیل ہے میرا نہیں خیال کہ یہ بیل منڈے چڑھے گی لیکن یہ ہے کہ حالات اس نہج تک تو پہنچے ہی نہیں اب تو وہ سارے کا سارا فیضل آؤٹ ہو گیا جو اتجاج کرنے آئے تھے لاہور کی طرف سے بھی وہ پنجاب میں جو چیز منشتر صاحبہ ہیں وہ انہوں نے کھول دی ہیں راستے سارے اب اس کا مطلب یہ ہے کہ تسی طریقے سے ایک لیڈر لیس اتجاج کو یہ پتہ چل گیا کہ بات اس طرح سے نہیں بنے گی تو میرا نہیں خیال کہ گورنر راج کی نوبت آئے گی وہ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کے بعد تو پھر غدود ہی ساری پار ہو چکی ہوں گی تو میرا تجزیہ یہ کہتا ہے کہ گورنر راج لگنے کی اس وقت کسی قسم کا کوئی چانس نہیں یہ جو معاملہ ہے امن و امان کا مختلف حکومتوں کے اندر ایک تو مختلف پالیسیز رہی اس پر بات کرنے سے پہلے یہ جو صفارتی سطح پر ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم بتا سکیں کہ ہمارے ملک کے اندر دخل اندازی کی جا رہی ہے لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے کہ کامیابی نہیں ہو رہی دیکھیں جو سب سے پہلے تو ہمارا ایمان ہے کہ جو شہید ہے وہ زندہ ہوتا ہے اور جنت میں جاتا ہے بے شک تو دعا ہے لیفنٹ کرنل محمد علی کے والدین کے لیے ان کے گھر والوں کے لیے اور ان کے ساتھ جو پانچ جوان شہید ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے لیکن میں ایک طرف دیکھتا ہوں میں نے جب بھی ان فیملیز کو دیکھا جو اپنے بیٹے جو ہیں وہ ملک کی راہ میں شہید کرواتے ہیں مجھے کوئی کسی قسم کی تکلیف یا دکھ کی بجائے مجھے ان کے چہروں پہ ایک مسکراہت نظر آتی ہے آپ یقین کر لیجئے کہ جو مسلمان کا یہ والا عقیدہ ہے میں دنیا میں بڑے ملکوں میں گیا ہوں میں نے بڑی جنگوں کے حالات پڑے ہیں اپنی خوشی سے اپنے بیٹے اپنے ملک کے لیے قربان کرنے کا جذبہ جو ہے وہ مجھے صرف اپنے ملک پاکستان میں نظر آتا ہے اور یہ جو جذبہ شہادت ہے یہ کمال کی چیز ہے اب یہ تو ہو گیا ایک پہلو اس کا دوسرا پہلو جو ہے وہ بڑا خوفناک اور خطرناک ہے وہ یہ ہے کہ ہم کتنے بیٹے اپنے شہید کریں گے اب اس میں تکلیف کی بات یہ ہوتی ہے اگر تو دشمن سامنے ہونا تو آپ اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں یہ نائن الیون کے بعد جو دہشت دردی کی ایک نئی یعنی آئی ہے نئی سمت پہ چلتی ہوئی نظر آئی ہے ہمیں ہائیبرڈ وار نظر آ رہی ہے اب یہ جو ٹی ٹی پی ہے جو کہ فتنہ اور خوارج کا نام جس کو دیا گیا ہے اب ان لوگوں کی وجہ سے یہ وہ لوگ ہیں جن کو پے کیا جاتا ہے جن کو جو ہے وہ قیمتیں دی جاتی ہیں ان کو مہانہ دیے جاتے ہیں ان کا کوئی دین مذہب یا ملک نہیں ہوتا انہوں نے صرف یہ کرنا ہوتا ہے کہ کسی جگہ پہ جا کے ان کو ٹاسک دیا جاتا ہے کہ آپ نے وہاں جا کے یہ بھم دماکہ کرنا ہے یہ جیکٹ پہن نہیں ہے یہ اس طرح سے اب یہ جو آپ نے سفارتی طور پر بات کی ہے اس میں آکے تکلیف ہوتی ہے کہ افغانستان کو دیکھئے ہم نے کتنی مدد کی افغانستان کی افغانستان کو ہم نے یونائٹڈ نیشنز کے فورم پہ اس وقت ان کے لیے ڈیبیٹ کی سپیچیز کی ان کی جب ان کو کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا اس کا بدلہ ہمیں یہ مل رہا ہے کہ اب وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے یہ ہم ہمارے پاس ہیں یہ ٹی ٹی پی یہ فتنہ اور خوارج کے لوگ لیکن ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتے آپ ان سے ڈائریکٹلی بات کریں مطلب کیا ہوا کہ ہم اس کے بارے میں آپ کا کچھ نہیں کریں گے تو کدھر گئے وہ قطر میں جو جو آپ کے دوہو میں یعنی باتیں کی تھی کہاں پہ گیا وہ آپ کے یعنی اقتدار میں آنے سے پہلے جو آپ کی صورتحال تھی اور اس میں آپ نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا آپ نے تو یہ کہا تھا کہ کشمیر کی جنگ میں آپ کے ساتھ ہوں گے تو یہ کیا کر رہے ہیں ادھر تکلیف ہوتی ہے اور آدمی سیکھتا ہے کہ دیکھئے اور وہ حضرت علی کرم اللہ جو کا فرمان ہے کہ جس پہ احسان کرو اس کے شر سے بچو اور ابھی ہم نے یہ تی ٹی پی ہے فتنہ الخوارج کے یا اس طرح کی جتنے بھی ایسیز ہے دائش ہے ان کے شر سے بچنا ہے ہم نے افغانستان کے شر سے بھی بچنا ہے کہ اس لیے کہ آپ نے ان پہ احسان کیا ہے دیکھئے ٹی ٹی پی آتی ہے فتنہ الخوارج سر فہرست ہے لیکن اس کے علاوہ اور بھی عوامل ہیں ایک طرح مجھے یہ نظر آتا ہے کہ یہ ختم نہیں ہو رہا آپ سوال یہ پوچھ سکتے ہیں کہ آخر یہ اتنی ہماری پوری عسکری قیادت لگیوی ہے عسکری آپ کے سارے ادارے لگےوے ہیں حکومت پاکستان کا پورا فوکس دہشتگردی پہ ہے ختم کیوں نہیں ہوتا یہ یہ سلسلہ ختم کیوں نہیں ہو رہا تو اس کا سمپل یعنی زبان میں جواب دوں گا چونکہ اس سارے یعنی ٹاپک کو اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ دہشتگردی اور آج کل کی دہشتگردی چونکہ دہشتگردوں کا پتہ نہیں ہے کہاں سے آئیں گے کس طریقے سے کریں گے تو آپ جو آپ کی انٹیل ہے جو آپ کی انٹیلیجنس رپورٹس ہیں ان پہ آپ کام کرتے ہیں اور اس بات کا تو پوری طرح سے یقین کر لیجئے کہ آپ کے عسکری ادارے جو ہیں کم از کم اس بارے میں بہت زیادہ سنجیدہ ہیں اور اس میں یہ دیکھنا ہے کہ باہر سے تو جو آنے والے دہشتگرد ہیں ان کا تو آپ حلاج کر رہے ہیں یہ جو اپنے اندر رہ کے سہولتکار ہیں جو اپنے اندر ہمارے سہولتکار ہیں ان کو ایڈنٹیفائی کرنا ہے مجھے کسی وجہ سے امید ہے میں پاکستان کے مستقبل سے جو روشن مستقبل سے بہت زیادہ پر امید ہوں مجھے یقین ہے کہ ایک دن انشاءاللہ جلد آنے والا ہے کہ اس دہشتگردی کے افریت پہ ہماری عسکری قیادت ہمارے عسکری ادارے ہماری حکومت انشاءاللہ تعالی قابو پالے